السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں اپنے گھروں میں دسمبر شروع ہو گیا ہے بلکہ میٹ ہونے والا دسمبر کا سردی بہت زیادہ ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں علسی کے لڈو بنا ہوں اور ریسپی آت کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں یہ میرے پاس پاؤ سے زیادہ گوند ہے چاروں گوندے میکس ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی اسے میں روز کروں گی دیسی گھی کے ساتھ اور اس کے بعد گرینڈ کر لوں گی اور یہ ہے سونٹ یعنی کیا درک کا پاؤڈر اور یہ ہے فلیکس سیڈ یعنی کیا سیڈ جو کہ اومیگا 3 اور آئیرن اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جوڑوں کے درد کھٹنوں کے درد کمر کے درد یہ سب تقلیفوں کے لئے بہت زیادہ مفرید ہے یہ دھا بھی بنائیے گا آپ نے بچوں کو بکھلائیں اور یہ ہیں نٹس میرے پاس میکس آدھا کلو اس میں پستے بھی ہیں بادام، پستے، اکھروٹا اور کاجو اور پھر یہ ہے تیل سفید تیل ایڈ کروں گی میں اور یہ ہے پھول مکھانی اور یہ میں نے ناریل ابھی بھی بندیڑ پاؤ ناریل ہے اس کو میں نے کرا شکر لیے گرینڈ کر لیے اس کو کیونکہ میں نے لٹو بنانے تو اس میں موٹا موٹا جو اچھا نہیں لگتا بچے لائک نہیں کرتے اس کے میں یہ کر لیا ہے اس کے میں بیسن بھی ایڈ کروں گی ٹرائی روست کروں گی اور یہ رکھے ناظرین میں اس میں اب اجسی ایڈ کروں گی اجسی میں نے تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب لیا یہ میں اس میں ڈال کیسٹ کروں گی فیسے کی بہت اچھے طریقے سے اسی طرح میں یہ گون دے کون کو اور تمام چیزوں کو کو روست کر کے میں گرینڈ کر لوں گی یہ دیکھیں بھی میں نے بہت ہی کام دو ٹیبل سپون کے جتنا اس میں ڈیسی کی ہی ڈالیں اور اس کو میں نے روست کر لیا ہے اس کو گوند کو یہ دیکھیں کس اچھے سے اس میں کلر چیند کیا اور پھول گئی ہے ہم میں انہیں گرینڈ کر لوں گی ایسی میں پھول مکھا نے بھی روست کر کے تھوڑے تھوڑے گھی میں اور میں تو بھی روست کروں گا میں نے تمام چیزیں جو تھی جو میں نے پہلے بتائیں آپ کو اور ناریل بھی اور کلسی پھول مکھا نے تمام چیزوں کو گرینڈ کر لیا ہے اور میرے تمام نواجات ہیں ان کا پاورڈر بنا لیا ہے میں نے یہ ایک کلو جتنا لیا ہے گھڑ اور اس میں تین چار لہچیں ڈالیں ہیں اور ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ڈیڑھ ایک کلو پانی ڈالیں اب میں اس کی چارش بنا ہوں گی اور اور ادھر میں نے جو ہےنا بیسن تین پاؤں میں نے بیسن لیا اس میں میں آج میں بیسن اور جو ہےنا آٹا دونوں چیزیں جو ہے میں ایڈ کروں گی تین پاؤں بیسن ہے اور تین پاؤں ہی میں آٹا ڈالوں گی اس کو میں ڈرائی روست کر رہی ہوں اس کے بعد میں اسے نکال لوں گی اور پھر میں آٹا ڈرائی روز کو دیکھیں ویورز میں نے اپنا بیسن ڈرائی روز کو دیکھ لیا اور ہم میں نے اس میں ڈیڑھ پاوک دیسی گھی لیا اور اس میں تین پاوک جتنا نا آٹا ہے اس میں بنائی کر رہی ہیں اور اس طرف میری دیکھیں چاہش جو ہے نا وہ تقریبا 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 تیار ہو چکی ہے تو ایک تار یا دو تار کنی پر یہ ہے کہ چارچ تھوڑی سی گاڑی ہونے چاہیے یہ دیکھیں ویورز میری یہ جو آٹا سنا وہ بہن چکا ہے ہم میں اس کے اندر اب اس کے اندر میں بیسن ایڈ کروں گی چاہش میری تیار ہو چکی ہے اور اب دونوں چیزوں کو میں مکس پر اچھی طرح چاہش میری تیار ہو چکی ہے اور اب دونوں چیزوں کو میں مکس پر اچھی طرح چاہش میری تیار ہو چکی ہے اور اس کے اندر میں میں تمام جو میوا جات میں نے بتائیں آپ کو جیز رینٹ کر کے رکھیں وہ ہے اور اب اچھی طرح دونوں چیزیں مکس ہوگی ہیں سنا چاہش میری تیار ہو چیزوں کو پیش سرکتا ہے سنا چاہش میری تیار ہوا چکی ہے اس چاہش بہ چیزوں کو پیش سرکتا ہے سنا چاہش رکھیں یہ ساتھ ساتھ یہ گرم گرم چارس ملی ہے تو بس یہ ساتھ ہی پھولتا جائے گا ہمارا ہی تو اس کی ہو چکی تھی آٹے اور بیسن تھی میں اس پیج پیج کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کروں گی اب نیم تمام میں بجا سکریں گے اب اس پیج پہانے دوری کے اندر جو ہے سکریں گے اس پیجوں کے اس پیج پہ جانے اور بوشت کے اندر جو ہے بسم اللہ بکنان جاتا ہے میرے علسی کے لڈو اتنے خوبصورت بن کے تیار ہیں اور جتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں اتنے ہی تھانے میں ٹیسٹی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اور طاقت کے پوائنٹو ڈیو سے بھی بہت زیادہ ہیردی اور بہت زیادہ طاقتور لڈو بن کے تیار ہیں لڈو تو یہ آپ بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور اگر آپ کو اچھے لگے ریسپی تو میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تینکیو سو مچ مرتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا افیر مانی اللہ